اگر آپ کسی بھی اچھی عادت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ چار سٹپس فالو کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی کو چار جاند لگ جائیں گے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس عادت کو آبویس بنانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عادت آپ نے اپنانی ہے اس کو اپنی پوری طرح سے ایکسیس میں کر لیں اگر آپ بک پڑھنے کی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں تو بک کو اپنے جتنا پاس آپ رکھ سکتے ہیں اتنا پاس آپ نے رکھنا ہے ہوتا گیا ہے کہ ہم نے بک کو بک شلف میں رکھا ہوتا ہے ہم نے بک کو کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا یہ مائنڈ ہمیں ٹرک کرتا ہے اور وہ کیونکہ چینج نہیں ہونا چاہتا ہم ایکشن نہیں لے پاتے سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیبل ہے جہاں پہ بھی آپ پورا دن بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا آپ سونے کے لیے بیٹھ پر آتے ہیں تو ساتھ جو پڑھاوا ٹیبل ہے وہاں پر وہ کتاب اگر پڑی ہوگی تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھ پائیں گے وہ آپ کے ایکسیس میں آ جائے گا اور کوشش کریں کہ اس عادت کو اپنانے کے لیے آپ نے صرف ایک پیج پڑھنا ہے کتاب کا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ عادت اسٹیبش ہوتی چلی جائے گی دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس عادت کو اٹریکٹیو بنانا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو اٹریکٹیو بنا پائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا فر ایسیمپل یہ کہ اگر آپ نے جم جانے کی عادت کو اپنانا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جم جا کے وہاں پر کوئی بھی دوست نئے بنا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل کرے گا جم جانے کا اور جتنی زیادہ جم پاس ہوگی یعنی جو پہلا سٹیپ ہے ہمارا کہ اس کو اپنے پاس کرنا ہے ایکسس میں کرنا ہے تو اتنا ہی زیادہ آپ کے اس حیبیٹ فارمنگ کے چانسز بھڑ جاتے ہیں سو اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے بھی وہاں پر اگر آپ نے کوئی نیا دوست بنا لیا ہے اگر وہاں پر آپ نے کوئی نئی حیبیٹ فارمن کرنے کے لیے کوئی بھی نیا کوئی پیٹ آپ نے یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جم کو اٹریکٹیو کر دے گا تیسے نمبر پہ اس عادت کو اپنے لیے آسان بنا لیجئے مطلب یہ کہ اگر آپ کے لیے کتاب پڑھنا ہارڈ کوپی میں یعنی کتاب کی شکل میں مشکل ہے تو آپ اس کو سوفٹ کوپی میں یعنی اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے موبائل فون میں رکھ لیجئے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی آوڈیو بک سن لیں مگر کچھ لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ وہ سوفٹ کوپی میں پڑھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو وہ ہارڈ کوپی میں پڑھ لیں یعنی ڈیفرنٹ ویز ہیں اس عادت کو آسان اپنے لیے بنانے کے لیے اگر آپ جم جانے کے لیے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں وہ اکیپنٹ لے لیں تو یہ ڈیفرنٹ ایسے ویز ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی اس عادت کو اپنے لیے آسان بنا پاتے ہیں چوتھی عادت یہ کہ آپ اس عادت کو اپنے لیے سیٹسفائنگ بنا لیجئے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ریوارڈ دینا سٹارٹ کر دیں اگر آپ نے آج کتاب کا ایک پیش پل دیا ہے تو آپ اس دن اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا فیوریٹ نیٹ فلکس سیزن دیکھ سکتے ہیں آپ اس دن کوئی چوکلیٹ کھا سکتے ہیں ڈارک چوکلیٹ جس میں کھلریز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں آپ کوئی بھی ایسی ہیلڈی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ آپ کے لیے وہ چیز بزید اٹریکٹیو بھی ہو جائے سیٹسفائنگ بھی ہو جائے آپ کے لیے ایزی بھی ہو جائے اور وہ چیز آپ کی ایکسیس میں بھی پوری طرح سے آ جائے یہ وہ چار سٹیپس ہیں جن کے ذریعے آپ کسی بھی نئی عادت کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی لازمی چینج ہو سکتی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی حیبٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زندگی بدلتی ہیں یہ اٹومک حیبٹس ایک کتاب ہے اس کے اندرے بڑا خوبصورت کنسیپٹ ہے جو کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ کتاب پڑھنے کے لائک ہے یعنی اس کی ایک ایک لائن بڑی زبردست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ضرور ایڈ ہو سکے